السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپ سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے حیروہ افیت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکل وزانیاں کی ریسپی ویڈاوٹ آون تو آئیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی کچھ فیلنگز میرے حیال میں نا ہم لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں ہم زندگی میں جن مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کر رہے ہیں اس کے بارے میں وہ خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے جو ہمارے ارادے ہیں جو کچھ بھی ہمارے دل میں ہے کیونکہ وہ سب جاننے والا ہے یہ آپ کے لئے ایک یادہانی ہوتی ہے کہ آپ مضبوط رہے ہیں اور اس حقیقت کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ آپ کی زندگی کے پترین دور سے کھینچ کر لے آئے گا اور وہ آپ کو ہر مشکل سے نکال کر اس مشکل کو آسانی میں بطل دے گا کچھ مشکلات زندگی میں ایسے بھی بیس کی ہیں جن میں انسان کو یہ لگتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہے لیکن میں نے ان مشکلات کے بعد یہ چیز جانی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے شک ہزار ٹکڑوں میں توڑ دے گا لیکن صرف یہ حساس کروانے کے لئے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں وہ آپ کی زندگی میں بہت آزمائش ہیں اور مشکلات لائے گا لیکن صرف یہ بتانے کے لئے کہ آپ کو کس طرح درد اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم جس تکلیف اور مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں سوچنے کا ایک بہت ہی حبصورت طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے یعنی آپ اس تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن یہ آپ کو پتہ نہیں اس لیے یہ چیز آپ کو اس چیز سے باور کروانے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو ازمائش پر ڈالتے ہیں تاکہ آپ اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکے اور اس رب کریم کے مزید قریب ہو سکے یہاں پر لزانیاں کی فلنگ بنانے کے لئے میں نے تھوڑا سا آئل لیا تھا اس میں کچھ پیاز ایڈ کیے پھر اس کے بعد چکن ایڈ کیا کچھ ٹرماتر ایڈ کیے نمک سرخ مرش کالی مرش ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے شملہ مرش ایڈ کی سویا ساس چلی ساس اور کیچپ ایڈ کرنے کے بعد اب یہ اس کو بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں میں نے زندگی کے ان سارے معاملات سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں اور آپ کے ساتھ یہ فلنگ شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے طاقت کی دعا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ میں مشکلات کا سامنا کر سکوں اور جب جب بھی میں نے اللہ تعالیٰ سے اس جیز کی دعا کی اللہ نے مجھے مضبوط بنانے کے لئے مشکلات دی میں نے اللہ سے اکل کی تلق کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مسائل حل کرنے کے لئے دیئے ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی میں نے اللہ تعالیٰ سے جرد کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے نفس پر قابو پانے کے لئے میرے راستے میں بہت سی رکابتیں کھڑی کی میں نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی طلب کی اور اللہ نے مجھے لوگوں کی مدد کے لئے بھیجا جو مشکل پریشانی اور مصیبت میں تھے میں نے اللہ تعالیٰ سے جب خوشیوں کا مطالبہ کیا تو اللہ نے مجھے بے شمار دیا وہ سکتا ہے مجھے کچھ بھی نہ ملا جس کی میں نے خواہش کی لیکن اللہ نے مجھے ہر وہ چیز دی جس کی میں جس کی مجھے ضرورت تھی تب مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ سب سے خوبصورت لمحہ وہی ہوتا ہے جب آپ تنہا بیٹھ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کو اپنے دل کی باتیں بتائیں اسے اپنا حال سنائیں تب دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے جب آپ کا دل پریشانیوں کے پہاڑوں کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں تب آپ محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ اس پوری دنیا میں صرف آپ کی ہی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دیتا ہے جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے نا اس کے لئے صرف اور صرف اللہ ہی کافی ہوتا ہے پروسیسنگ جاری ہے ساتھ میں اس کی آج دل کچھ تھوڑا سا بوجل تھا تو سوچا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر کر لیا جائے کیونکہ آپ لوگ بھی تو ایک فیملی کی طرح ہی ساتھ چل رہے ہیں پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی مشکلات کو حل کرے اور اس کے لئے آسانیاں پیدا کرے تاکہ دلوں کو سکون اور روحوں کو رب کریم کی یاد نصیب ہو چیزوں کو اسمبل کہہ رہی ہوں اتنی ساری مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود تھی حالات کتنے ہی حراب کیوں نہ ہو آپ کے سامنے کتنی ہی مشکلات کتنی ہی رکاپٹیں کیوں نہ ہو آپ کو ایک ہی دعا اللہ سے مانگتے ہوئے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں آپ کو ایک ہی چیز کے لئے کوشش کرتے ہوئے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ گیا ہو آپ کو بس امید اور یقین لے کر آگے بڑھتے رہنا ہے کیونکہ آپ کے لئے آپ کے رب کی مدد ضرور آئے گی اور وہ مدد ایسی زبردست ہوگی کہ ساری تدبیریں اور دعائیں آپ کے حق میں ہو جائیں گی یہاں تک کے رکاپٹیں بھی آپ کا راستہ آسان کریں گی اللہ سے اپنے معاملات کی آسانی کے لئے دعا کیا کیجئے اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم بنائے رکھے یہاں لازانیاں کی شیٹس کو ایک پول میں بچھا کر ان کے اوپر چکن کی جو فلنگ تیار کی تھی وہ ڈالی ہے ڈالنے کے بعد سیم اسی طرح ایک اور لیئر رپیٹ کرنی ہے اس کے بعد اوپر چیز شریڈڈ چیز ڈال کر تو کچھ چوماترز کی اور آلیوز کی لیئر لگا رہی ہوں مکسر کو تیار کرنے کے بعد دیکچے میں نمک کی لیئر لگایا ہے اس کو پری ہیٹ کر لیا دس سے پندرہ منٹ اور اس میں ہم لازانیاں کا بال رکھیں گے ٹھیک ہے اور اس کو پچاس سے پچپن منٹ کے لیے بہت لو فلیم پر کک کریں گے آفٹر فکٹی منٹ یہ بالکل تیار ہے ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور اپنا قیمتی سا فیڈبیک کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا ملیں گے انشاءاللہ تالہ پھر کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ